موسیقی 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 سب سے پہلے جو ہمیں اس میں چیز چاہیے وہ ہے سرسوں کا اوئل ہر گھر میں ہوتا ہے کچھ لوگ کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اسے اچار وغیرہ میں بھی جوز ہوتا ہے کھانے میں بھی کرتے ہیں والوں میں اور باقی چیزوں کے لیے بھی جوز ہوتا ہے ہر گھر میں اویلیبل ہے یہ ہے جس سرسوں کا خالص تیل اگر خالص نہ ہو تو جو بزار سے ملتا ہے وہ بھی چل جائے گا تیل سے آپ نے آج کا توٹکа بنانا ہے بچوں کو جہاں پر ریشیز ہوں اس جگہ کو پہلے آپ نے اچھے ساپوں کے ساتھ دھولینا ہے جب آپ اس جگہ کو اچھے ساپ کر لیں تو اس کے بعد اس کو ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ تھوڑا سا تیل لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اپنے ہاتھ پر تیل لیا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم لیں گے پانی اور پانی تھوڑی سے برے کر لیں گے اس کے اندر دو سے چار ٹروپس اب آپ نے یہاں پر گھوڑ سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اب اس کو آپ نے یوں 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 کرتے رہنا ہے اپنے ہاتھ پر جیسا کہ اب اس وقت میں کر رہی ہوں اور یہ اس کے اندر پانی کو مکس کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ ایک کریمی فارم بن گیا جیسا کہ آپ کو اگر میرے کیمرے میں بھی نظر آ گیا ہو تو یہ ایک کریمی فارم بن گئی ہے اب اس کو آپ نے اپنے دونوں حاصل اور ملک کے بچے کے رہشیس والی جگہ پر لگانا ہے اور یہ کریمی فارم جو ہے یہ دو دفعہ دن میں اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو آپ کے بچے کے رہشیس میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ٹھیک ہو جائیں گے میں خود اپنے بچوں کے ساتھ یہی چیز اپلائے کرتی ہوں اور جو ہے وہ جو پنیمز وغیرہ ہیں وہ بہت کم استعمال کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایک کریم کی شکل بن گیا ہے اور آپ نے اس کو اپنے بچے کی رہشیس والی جگہ پر یوں مسل کر لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو یوں مسلتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی کریمی بن جائے گا اور یہ سکن جو ہے وہ اگر ڈرائے ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے اس کے بعد آپ اس بچے کو دس پندہ منٹ کھلا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اسے کھلا رہنے دیں اور اس کے بعد جو پیمپر لگا دیں تو دو سے تین مرتبہ کے استعمال سہی آپ کے بچے کے جو ہیں وہ رہشیس ٹھیک ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کے رہشیس نہیں بھی ہیں تو اس کے علاوہ پھر بھی آپ ہر دفعہ جب واش کرتی ہیں تو واش کرنے کے بعد کیونکہ بچہ گیلا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا تیل لے کے لگاتی رہا کریں تو اس سے بھی بچے کے رہشیس نہیں ہوتے یہ گارنٹیڈ بات ہے اور یہ ہر گھر میں اوائل اویلیبل ہے کوئی اگر آپ کریم وغیرہ یوز نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے کو اسے سائیڈ ایفیکٹ ہوگا تو یہ بیسٹ ریمیڈی ہے اس کو استعمال کریں اور کامٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا بینیفٹ ملے اور دعاوں میں چاہتے کیے گا ملتے ہیں کسی اور نہیں اچھی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ